نگران حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان خوشحالی کی رہا پر گامزن اگست 2023 میں نگران حکومت میں آتے ہی میشت کا پہیا تیزی سے چلنے لگا نگران حکومت نے بغیر دستاویزات کے تمام تارگین وطن کی واپسی کو یقینی بنانے کے علاوہ بجلی چوری میں ملویس ہزاروں افراد کو گرفتار کر کے اربع روپے کی وصولی کی اب تک سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن میں خاد، آٹا، چینی، سگریٹ، کپڑا اور ایرانی تیل برامت کیا گیا اس کے علاوہ سیکڑ افراد گرفتار کر کے کروڑوں روپے کی منشیات تیز زبط کرنے کے علاوہ ڈالر کی قیمت کو بھی نیچے لیا گیا آرمی چیف کی سرپرستی میں سائی ایف سی پاکستان میں گیم چینجرز بن کر ابرہ اور متعدد ممالک نے سرمایہ کاری کی اس کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھنے میں آئی عوام نے پاک فارس اور نگران حکومت کی کاوشوں کو سرہا آرمی اور جو کمنگ گورنمنٹ ہے اگر وہ ایک پیچ پر ہو تو ہمارا ملک پشالی اور ترقی کی طرف انشاءاللہ بہت جل گامزن ہوگا اور یہ جتنے بدمنیاں اور جو فائنینشل کرائیسز ابھی آپ دیکھ رہے پولیٹیکل کرائیسز ہیں تو یہ چیزیں کافی حد تک کم ہو جائے گی آنے لوگوں بھی شرم آنی چاہیے جیسے یہ دن رات ایک کر کے ہمارے وزیر علم موچن نگوی صاحب یہ کھاکڑ صاحب آرمی چیف صاحب جیسے محنت کرنے ہیں تو ان کا بھی کام بنتا ہے ایسے محنت کریں نیزے سیکھ لیں کچھ آرمی چیف بچہ آسی مونیر کے ساتھ یہ اچھے اقدام ہے کہ اس نے حکومت کے ساتھ اچھے ساتھ دیا جس کے وجہ سے یعنی سمگلنگ بھی کام ہوا ہے اور ڈالر بھی مستقام ہوا ہے عوام کا مزید کہنا ہے کہ زخیرہ اندوسی اور سمگلنگ کی روک تھام کا سارا کریڈٹ نگران حکومت اور آرمی چیف کو جاتا ہے